آہ لمبی ریڑ کی ہڈی مہین دانت اوپر سے کول بلڈڈ اپنے شریر کے تاپوان پر کوئی نینتر نہیں ہر طرح سے سامپ ایک نازک پرانی ہے وہ بات دوسری ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر اسے خطرناک مانتے ہیں اتنا خطرناک کہ دیکھتے ہی سٹی پٹی گھم کارن شاید سامپ کا زہر ہے اس کا وش لیکن سچا یہ ہے کہ بھارت میں پائے جاتے ہیں کوئی دو سو ستر طرح کے سامپ ان سبھی میں سے صرف ساٹھ ہی زہریلے ہیں ان ساٹھ میں سے بھی صرف چار ہمارے اردگرد ملتے ہیں زہریلے سامپوں میں سب سے عام ہے ناغ کوبرا ویسے آپ مانو یا نہ مانو سامپ کا زہر اس کا تھوک ہے سلائیوہ جو بنتا ہے ایک بہت سپیشل وشکرنتی یا وینم گلین میں جیسا آپ دیکھ رہی ہیں یہ گلنٹی سامپ کے سر میں ہوتی ہے گلنٹی کے سرے پر ہوتا ہے مسل مانسپیشی ضرورت پڑھنے پر مسل کسی انگ ڈراؤپر کی طرح وش کو باہر ڈھکیلتا ہے وش دن سے یہ دانت سامپ کے دوسرے دانتوں سے بلکل الگ ہے یہ کھوکلے ہیں اسی سے نکل کر وش پہار آتا ہے اور سامپ کے شکار میں پہنچ جاتا ہے شکار کا مدلب ہم انسان نہیں بلکہ سامپ کا کھانا چھوٹے موٹے جانور سائنٹسٹ نے پتا کیا ہے کہ وش ایک بہت ہی وششت مشن ہے پروٹینز اور انزائنز کا ایک کوکٹیل ایک پرجادی کے سامپ کا وش دوسری پرجادی کے سامپ کے وش سے الگ ہوتا ہے مطلب کوبرا کا زہر وائپر کے زہر سے الگ وائپر کا زہر کریٹ سے الگ اور کریٹ کا کنگ کوبرا سے الگ بس اسی الگاو اسی بھنیتہ میں چھپا ہے آج کے سوال کا جواب کہ سامپ اپنے زہر سے مرتا کیوں نہیں اصل میں ہر سامپ اپنے زہر سے امیون ہے سرکشت مطلب کوبرا کا زہر کوبرا پر کام نہیں کرتا لیکن اگر ایک پرجادی کا زہریلہ سامپ دوسرے کو کٹ لے تو گڑ بڑ